جہاں تک تعلق فاس بولنگ کا یا بولنگ کا ذکر ہوا ہے ابھی کل کے میچ میں ایک ٹیم نے میرا خیال ہے وہ شاہین آفریدی کی ٹیم تھی ان کی طرف سے تک بیس پچیس وائیڈ بالز ہوئے ہیں تو اتنے زیادہ وائیڈ بالز جو ہیں یہ کس چیز کا اظہار ہے کہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے ایکورٹ نہیں ہے آپ اتنے زیادہ جو لائن لینٹھ ہونی چاہیے جو آپ کی گرفت ہونی چاہیے کہ آپ نے بال کہاں پھینک رہے ہیں تو جو ایکسٹراز ہیں فازل رنز ہیں یہ آپ کے اوپر ایک دباؤ آئے اور جو پچیس تیس وائیڈ بالز اگر ایک میں نکال لیں گے ویسے کل میں کہ کتنے اب تک ہوئے ہیں ایکسٹراز فازل رنز کتنے ہوئے ہیں کتنے وائیڈ بالز ہوئے ہیں کتنے نو بالز ہوئے ہیں تو وہ ایک پریشان کن چیز ضرور ہے ٹیم منجمنٹ کے لیے جو اس وقت منٹورز کے ساتھ ہیں اور جو اس کے ساتھ پاکستان کی ٹیم منجمنٹ ہے ان کے لیے بھی کہ پاکستان کے اور پھر آپ کو یہ بھی ڈیٹا نکالنا پڑے گا شاہین کے کتنے وائیڈ بال تھے حسنین کے کتنے تھے نسیم کے کتنے تھے محمد علی کے کتنے ہیں شاہ نواز دھانی کے کتنے ہیں جتنے بھی پاکستان کے فاس بولز ہیں اس کے مقابلے میں جو لوگ پاکستان کی وائیڈ بال کرکٹ تسلسل کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں ان کی ایکوریسی کے اعتبار سے وہ چیزیں دیکھنا پڑیں گے تو یہ ایک پہلو ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا کنٹرول کتنا ہے اور جب آپ کا کنٹرول نہیں ہے وائیڈ بال کیوں ہو رہے ہیں کیا فیزیکل فٹنس کا ایشو ہے کیوں نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے تو یہ آگے جیسے جیسے وقت چلے گا چیزیں آگے نکلیں گی سامنے آئیں گے تو وہاں پر بالکل ہی ڈاؤن ہو جاتے ہیں انڈر پریشر آ جاتے ہیں اگر میں بات کروں کہ شاداب کی پرفارمنس کیونکہ نسبتاً اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں جو انہوں نے باہر پرفارم کیا پاکستان سے وہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا وہ ابھی پھر بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ریزن ہے کہ شاداب اپنے میدانوں میں اپنے لوگوں کے اندر تو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لیکن جب وہاں سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کرنے مشکلات پیش آتی ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو جو سکلز ہیں وہ آپ کو مختلف نظر آتی ہیں اس ٹورنمنٹ چیمپنز کپ میں اور جب آپ دنیا کی بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو جن گیندوں پر پاکستان کی اس ٹورنمنٹ میں اس ایونٹ کے دوران پاکستان کے بیٹرز آؤٹ ہو رہے ہیں کیا دنیا میں ویسے ہی بیٹرز آؤٹ ہوتے ہیں یا ان کا ریسپانڈ وہ ڈیفرنٹلی کرتے ہیں مختلف انداز میں کرتے ہیں یہ ایک فرق ہے پھر جو انہوں نے انٹرنیشنل کریٹ کھیلی ہے وہاں پر ان کا کنٹرول بہت اچھا نہیں تھا وہ بہت ان کو رنز ہوتے رہے ہیں پٹائی ہوتی رہے ہیں ٹائم وہ شاید بالنگ بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں کرتے رہے جتنی وہ کر سکتے تھے یا وہ کرتے رہے ہیں ان کو کرنی شاید یہاں پر حالات ذرا مختلف ہیں پھر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ پریشر کیا چونکہ جب آپ مسلسل ناکام ہوتے ہیں تو دباؤ آپ کے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے تو کیا آپ اس دباؤ میں آپ کی باڈی آپ کو ریسپانڈ کرتی ہے ویسے یا نہیں کرتی ہے اگر آپ اچھا نہیں کھیل رہے ہیں اور آپ مسلسل برا کھیلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی بھی آپ کو ریسپانڈ نہیں کر رہی ہے ٹائم لی اور پرفیکٹلی آپ کو ریسپانڈ نہیں کر رہی ہے کہ آپ کو کیسے کرنا چاہیے اور آپ نے کیا بالنگ کرنی ہے تو یہ بھی پہلو ساتھی نظر آتا ہے انٹرنیشنل گرگنٹ میں سکلز کا بھی فرق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دباؤ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈر پریشر آپ کس طرح سے ریسپانڈ کرتے ہیں اس کا بھی فرق ہے اور پھر جو ان کی اپنی چیزیں ہیں کیونکہ انجریز کے ایشیوز رہے کپٹان کیسے کہاں کہے کب کیسے استعمال کرتا ہے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پھر ڈی آر ایس بھی ہے ٹیکنالوجی کے بھی فرق ہے یہ فوری طور پر ذہن میں نہیں آتا کہ یہاں پر کتنا ڈی آر ایس ہوا ان کی بال پر نہیں ہوا لیکن یہ ساری چیزیں وہاں پر آتی ہیں جیسے امام کا اوٹ ہے بنگلزئی کا اوٹ ہے کچھ اور ڈی آر ایس کی موجودگی میں کچھ اور طرف جا سکتے تھے لیکن یہاں پر چونکہ ڈی آر ایس نہیں ہے تو امپائر کال کے اوپر چلے جاتے ہیں بولرز کو اس کا فائدہ ہوتا ہے سو شہداد کے لیے بنیادی طور پر سب سے بڑا مسئلہ کہ جو انٹرنیشنل کرکٹ میں فرق انٹرنیشنل کرکٹ پر جو ان کی کار کردگی ہے اور جو دومیسٹک لیول پر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کیا ان کی فیزیکل فٹنس دباؤ کپتان کا غیر ضروری طور پر اعتماد اور کیا واقعی کیا دنیا نے ان کو اس کے اوپر اتنا زیادہ کام کر لیا کہ اب ان کو اگر زیادہ بہتر طریقے سے ان کے پاس ویرییشن نہیں ہوگی تو وہ اتنا مشکل نہیں ڈالیں گے بلے بازوں کے لیے تو دنیا کی جو سکلز ہیں کیا اس کے ساتھ آپ نے اپنی سکلز کو انہینس کیا ہے ڈیولپ کیا ہے خود کو اتنا جتنا کہ دنیا بیٹنگ میں آگے گئی ہے جتنا لوگوں نے خود کو کیا ہے بلکت وہ بیٹنگ میں اوپر گئے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی بولنگ میں اوپر جانا ہے آپ کی کارکرگی کا میار اور آپ کی جو صلاحیتیں وہ بھی نکھار آنا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے جب آپ نے مقابلے میں جانا ہے تو آپ کو ان کے قریب قریب رہنا ہے جیسے وہ اپنی بیٹنگ کو بہتر کر رہے ہیں ویسے آپ نے اپنی بولنگ کو بہتر کر رہے ہیں وہ اپنی فیزیکل فٹنس کو بہتر کر رہے ہیں آپ نے اپنی فیزیکل فٹنس کو بہتر کر رہے ہیں یہ مقابلہ ہے ہر طرح پر جب وہ حکمت عملی کے اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی حکمت عملی کے اعتبار سے اس کو بہتر کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ دو شوٹ اس نے کھیلے ہیں یہ تیسرا شوٹ کہاں پر کھیلے گا آپ کو جواب پتا ہو یعنی پتا ہو پہلے آپ کو اگلے ایکشن کا بیٹسمن کے پتا ہونا ہو اور آپ پھر اس کو اپنی اسی کیا آپ اکورڈنگ ٹو فیلڈ بال کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ something wrong تو وہ چیزیں جو کھیل رہے ہیں اسی نے ٹھیک کرنی ہے بلکل ایسے یہ ہے حافظ صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی اگر ہم دیکھیں اب ہیری بروک ہیں وہ بھی ابھی اس وقت ایک اچھی خاصی تنزلی ہوئی ہے ٹیسٹ کے اندر ہم دیکھیں تو وہ میرے خیال سے نمبر چار یا نمبر پانچ پر تھے اور اس کے بعد وہ نمبر بارہ پر آگئے اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ کھیلے بغیر ہمارے پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ رینکنگ میں اوپر آگئے ہیں تو وہ ہیری بروک بیسیکلی نیچے آئے تھے تو پرابلمز آتی ہیں لیکن لوگ اس پر کم بیک کرتے ہیں اس پر باؤنس بیک کرتے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں ہم انہی چیزوں کو دہرائی جا رہے ہیں اب پھر سب شان مسود کی جو پرفارمنس ہے وہ مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ ایک question ہے کہ شان مسود نے ٹیسٹ سے لے کر ابھی چیمپئنز کپ میں بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہم impress ہوں کہ ہاں شان مسود کا ٹیم میں ہونا ہمارے لئے بہت فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے لیکن حارس جس طرح سے بولے ایک میچ ہارنے کے بعد اور شان جس طرح سے دیکھیں اس ساری کرگٹ میں پاکستان میں جو آخری ٹیسٹ سیریز ہوئی تھی بنگلہ دیش سے پہلے میرے خلال پچھلے سیزن میں بھی اس میں بھی شان نے کچھ باریاں شروع اچھا کیا لیکن جب تک آپ کنڈیشنز کو اپوزیشن کو رسپیکٹ نہیں دیں گے اس سے مطلب یہ ہے کہ کنڈیشنز کے آپ ڈیمانڈ الاؤ کر رہی ہیں اور حالات آپ کو کس چیز کا تقاضی آپ سے کر رہے ہیں تو ہوتے کہتے ہیں دس مہینے بعد ہو رہی ہے دیکھیں دس مہینے بعد ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کہا میں نے دس منٹ میں سارا سکور کرنا ہے دس مہینے بعد ہو رہی ہے تو آپ دس منٹ ایک گھنٹہ دس منٹ بیٹنگ تو کریں رنس کیا آپ تیس رنس کر کے یہ سمجھیں کہ کام اکمل ہو گیا ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے تین گھنٹے بیٹنگ کرنی ہے تو جو ہر وقت شوٹس کی طرف جانے والی ایک اپروچ ہے یا آپ اس کو کہیں کہ ایک حکمتی عملی ہے یہ حالات سے متسادم ہے حالات آپ سے کچھ اور تقاضی یہ ایک سادہ سی مثال ہے آپ لاہور سے نکلے اسلام آباد جانے کے لئے یہ موٹر وے کے ذریعے ٹھیک ہے تو آپ کی سپیڈ ہوگی ایک سو بیس پچیس تیس لوگ چالیس پچاس پہ بھی چلے جاتے ہیں چلان وغیرہ کروا کروا کے لیکن آپ ایک سو بیس پہ تو جاتے ہیں نا ہاں اگر آپ تھوڑا سا پہاڑی علاقے میں وہی گاڑی آپ مری کی طرف کر لیں تو کیا آپ مری مری کو اوپر جاتے ہوئے یا اس کی جو دوسری سڑکیں ہیں پہاڑ کیا آپ وہاں پہ بھی ایک سو بیس کی رفتار سے گاڑی چلائیں گے آپ نہیں چلائیں گے آپ کی رفتار میں کم ہی آئے گی کیوں کہ تقاضہ وہاں پر یہ ہے کہ بھائی جان تھوڑا آہستہ ہو جائیں اگر ایک سو بیس پہ جائیں گے تو پھر آپ جائیں گے تو صحیح آئے گا کوئی لے کے آپ کو کوئی اور ہی آئے گا اللہ نہ کرے جائیں گے خود چلا کر لیکن ایک سو بیس نہیں ہوگی ٹھیک ہے جب بل کھاتی آپ کی سڑک ہوگی تو آپ ایک سو بیس پر نہیں جا سکتے ہیں ظاہر ہے آپ کونسیس ہوں گے احتیاط سے کھان رہے ہیں ہوں گے نا آپ غیر معمولی انداز میں ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے سامنے سے نظر نہیں آرہا کہ کون آرہا تو آپ کی گاڑی سپیٹ کم ہوگی کیوں ہوگی اس وجہ سے کہ سڑک کا تقاضہ ہے جب آپ کے لئے رنز بنانا مشکل ہو رہے ہیں تو احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ سے حالات یہ مانگ رہے ہیں کہ بھائی جان اب آپ ایک سو بیس پر نہ جائیں ٹھیک ہے اب آپ آجیں تھوڑی ساٹھ کی سپیٹ پر تھوڑا وقت لیں یہ جو بل کھاتی سڑکیں ہیں خم کھاتی سڑکیں ہیں ان سے نکلیں جب آپ کی ہموار آئے گی تو پھر ایک سو بیس پر چلے جائیں لیکن جب آپ چڑھائی کے اوپر یہ اس سے بھی چھوٹی سی مثال ہے کہ جب آپ یہ کلر کہا رکے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اترتے ہوئے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چڑھتے ہوئے بھی سپیڈ آہستہ کر لیں اور اترتے ہوئے بھی آہستہ کر لیں یہ وہ ٹیسٹ ہے نا ٹیسٹ ہے نا تو اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے خدا نہ خاص سے پھر آپ کو نقصان ہوگا جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اس میں بھی نقصان ہوگا جب آپ بیٹنگ کر رہے ہیں اس میں بھی نقصان ہوگا تو یہ کیا ہے یہ آپ کے دماغ کو حکمت عملی ہے یہ آپ کو دماغی طور پر آپ کو حلاتا ہے اس لیے ان کا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو آف سم سے باہر ہے ہر بال شورٹ ہر بال شورٹ نہیں کر سکتا نا عفیز اب یہ وہ کنڈیشن ہے نا کہ جب آپ نے منٹلی پریشر اتنا لیا ہوئے کہ اس وقت آپ کا دماغ اور آپ کا جو بیٹ ہے وہ پیرلل نہیں ہے مطلب آپ کا برین پریشر میں ہے اور آپ کی بوڈی لینکویج لنک نہیں کر رہی لنک نہیں کر رہے دیکھیں آپ کو آپ سوچ کے یہ آئے ہیں کہ میں نے مری جانا ہے مری جانا ہے بھائی جان جب پیٹ کومنز ایک باکس میں بال کرے گا وہ چوکے کھانے کے لیے پیٹ کومنز نہیں رہے گا چوکے کھانے کے لیے تو بال نہیں کر رہا اس نے آپ کو روکنا ہے چوکوں سے ٹھیک ہے آپ نے بیٹ بال کا ویٹ کرنا ہے بلکل ایسے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میں نے زبردستی کرنی ہے اچھے بال کے اوپر بھی میں نے اس کو چوکا لگانے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے ایک دو ماریں اس کے بعد کیا ہوگا وہ جو ہو رہا ہے کہ تھرٹیس میں جب آپ چلے جائیں تو آپ کو تھوڑا اپوزیشن کو ریسپیکٹ دینا ہے آپ نے اننگز لمبک دیکھیں ون نائنٹی ون کیا نا مشفق الرحیم نے تو کیا پاکستان کے بولرز کا اس نے مقابلہ کیا ہے مقابلہ کیا ہے تو اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیس رنس کرنے کے کر کے آپ زیادہ بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں یا ایک سو تیس رنس کر کے آپ زیادہ بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں تو جواب یہی ہوگا سر ایک سو تیس کریں گے تو زیادہ بہتر مقابلہ ہوگا تو آپ تو کہتے ہیں نہیں میں نے تیس اور ان ایک سو تیس کا بلڈ اپ آر ہے ان ایک سو تیس ٹرنس بنانے کا بلڈ اپ آر ہے اس کے مختلف مراحل ہیں اچھا وقت آئے گا بولر حرج ہے لیکن ان کا مسئلہ یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید اس طریقے سے نہیں کھیل پا رہے ہیں جو ٹیسٹ میچ کا تقاضی ہے مطلب انگلینڈ اگر بہت کھولا کھیلتا ہے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنے بیٹرز موجود ہیں پچز ویسی ہیں انہوں نے ایک پورے کا پورا نظام اپنا اس طریقے سے بدلے لیکن آپ کو ضرورت ہی کیا ہے نا